ہرینا پردیس میں چرکی دادری جلے میں جو چرکی دادری سے پچیس کلومیٹرے گاؤں ہپی چوپا اس کے گاؤں سے کافی دور کھیتوں میں دو سو فٹ پرانے کوئے میں جنگلی بلی کا بچہ پندرہ دن پہلے گر گیا تو اس کی سوچنا میرے دوست سونو دلال کو ملی تو اس نے اس کی سوچنا پھر ونو باگ ہریانہ کو دی اور ونو باگ ہریانہ کے ادھکاری وہاں پہ گئے اور کچھ انہوں نے ایک وقتی کو کوئے کے اندر بھیج دیا اور کوئے کے اندر جانے کے بعد کوئے کے اندر کچھ درارے تھی دو سو فٹ نیچے تو بلی کا بچہ اس کے اندر گھس گیا تو اس کو نکال نہیں پائے تو پھر ہم نے اس کی سوچنا دوبارہ چار اپریل کو اسی گاؤں والے سے برابت کی دوبارہ پوچھا ہم نے اسے تو انہوں نے بتایا کہ ابھی وہ بلی کا بچہ وہاں پہ اندر ہی ہے واقع ادھکاری اس کو نہیں نکال پائے اور ہم سمیہ سمیہ پہ اس کو کچھ کھانے کے لیے روٹیوں گرہ ڈال دیتے ہیں پانی تو نہیں ڈال سکتے بٹ روٹی ڈال دیتے ہیں تو ہم نے چیار اپریل کو دوبارہ ادھکاریوں کو بتایا تو ادھکاری موقع پہ گئے تو ان کے وہ ایٹومیٹک پنجرے کے ساتھ میں گئے پر ان کے ساتھ کوئی ایسا بندہ نہیں تھا جو دو سو فٹ گہ رکوئے میں جانس گئے تو انہوں نے پنجرے کو وہی پہ چھوڑ دیا اور ہم نے کہا اس کو ٹھیک ہے آپ پنجرے ہو وہی چھوڑ دو ہم پاس تاریخ ہو جائیں گے میں اور سونو دلال اور اس کو کوشش کریں گے نکال لے گے تو ہم پاس اپریل کو وہاں پہ گئے ہم نے گاہ والے کو بلایا ایک گاڑی بلائی جس سے آپ کوئی بھی سمان دو سو فٹ گہ رکوئے میں یا کسی بھی گہ رکوئے میں بھیج سکتے ہو یا اس وہاں سے کچھ سمان نکال سکتے ہو ایسی ایٹومیٹیک گاڑی ہوتی ہے تکاڑی و الیس weaknesses کو پاس ultimately تکاڑی کھولا بیٹا ہے بیٹا ہے بیٹا ہے بیٹا ہے ہم نے اٹومیٹک پینجرے کو ہاں پہ سیٹ کر دیا بچہ تو اندر جرار میں گھس گیا تھا تو ہم نے سونو باہر نکلایا اور آدھا گھنٹا ہم نے ویٹ گیا تو ہم نے وہاں پہ آواز آئی تو ہم نے پھر دیکھا کوئے کے اندر ہم نے سونو کو دوبارہ بھیجا تو دیکھا وہ بلڈی کا بچہ اندر تھا تو ہم نے اس کو خٹا پٹ باہر نکالا باہر نکالنے کے باہر نکالنے کے باہر نکالنے کے باہر ہم نے اس کو پانی پلایا اور اس کی سوچنا وہ نے باہر نکال دی تو وہ دوبارہ آئے وہاں پہ اور انہوں نے اس کو اپنے ساتھ میں لے گئے اور اس کو جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوگا چارپادن کے لیے اس کو کھانا کھلائیں گے پلائیں گے اور اس کو خرواد میں ٹھیک ہونے بار اس کو ریلیز کر دیں گے موسیقی موسیقی موسیقی